مصدق ملک وزیر پیٹرولیم انہوں نے کہا کہ پیٹرول آ رہا ہے اور بہت سستہ ہو جائے گا رشیہ سے ہماری ڈیل ہو گئی ہے چودہ عرب ڈالر کی ریفائنڈری ہم بنانے جا رہے ہیں پھر وزیر اعظم نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے کہا کہ بس جہاز تیار ہے اور وہ آ رہا ہے تو الیکشن سے پہلے کیا حکومت سستہ پیٹرول عوام کو دینے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ پیٹرول کتنا سستہ ہوگا دیکھیں حکومت الیکشن سے پہلے پیٹرول اگر سستہ دیتی ہے نہیں دیتی وہ ایک الگ بات ہے مہنگائی کو نہیں کنٹرول کر پائے گی نہ ہمارے پاس کوئی اسی پولیسی ہے نہ کوئی اسی دائریکشن لگتی ہے ان کی نہ ان کے کوئی اسے سٹیپ لگ رہے ہیں جس سے لگے کہ مہنگائی کم ہو مجھے لگتا ہے جہاں مہنگائی ہے آج وہاں بھی کھڑی رہ جائے بری بات ہے مجھے لگتا ہے اور بڑھ جائے گی جس طرح کے حالات جا رہے ہیں کے اوپر ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں زیادہ وقت ضائع کر دیا ہے کوئی ایسی پولیسی نہیں بنائیں اور اگر پولیسی بنا بھی لیا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے جس کی ویسے آپ دیکھو ہر آنے والا دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے حتیٰ کہ کتنا ٹائم ہو گیا کتنا وقت گزر گیا لیکن ہمارے یہاں حالات اور آنے والے دنوں میں خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس نہ پولیسی ہے اگر پولیسی ہے تو اس پہ امپلیمنٹ آپ کے جواب سے یہ لگا کہ اگر پرشیا سے پیٹرول آ بھی جاتا ہے تو بھی مہنگائی کم نہیں ہوگی نہیں بلکل مجھے نہیں لگتا کہ مہنگائی کم ہو پاکستان کی پاکستان کی مہنگائی اگر کم کرنی ہے تو پاکستان کو انڈیا سے بھی ٹریٹ کھولنی پڑے گی دنیا سے یہ پروسی ملکوں سے ٹریٹ کرنی پڑے گی یہ لڑائی جگرے سب سے بند کرنا پڑے گا تب جا کے پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے اور اگر اور بھی آپ کو صحیح کرنا ہے کنٹرول تو جتنے ادھارے ہمارے لوس میں چل رہے ہیں ان سب ادھاروں کو پرائیوٹ کرنا پڑے گا ادھر وائز کوئی آپسن نہیں ہے پاکستان اپنا پاؤں پہ کھڑا ہو پہلی چیز جتنے ادھارے جو لوس میں چل رہے ہیں اربو روپے کا لوس ہو رہا ہے ان کو بند کریں ان کو پرائیوٹ کریں ان سے انکم ہو جائے گی جب پرائیوٹ کرو گے اور باقی اروز پروز کے جتنے ملکیں ان سے ٹریٹ چالو رکھیں ادھر وائز پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی حالات اچھے ہو پہ